السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک انڈ بزنس اب تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو اور میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک کیا صورتحال رہ سکتی ہے جسے ہم فالو کر کے اکارڈنگ ٹو دا سیچویشن کچھ ایسے کوئن کو سیلیٹ کرتے ہیں جو ہمیں ایک اچھی پیسے بینکم بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ ہم اپنے سرمایے کو نقصان ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک سپیشل چیز میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اور وہ ہے ایک نیو کوئن لسٹنگ جس کا آگے چل کر کے میں آپ سے کمپلیٹ تذکرہ کروں گا اور اس کوئن کو لسٹ ہونے میں صرف تین گھنٹے باقی رہ گئے ہیں کس طرح آپ نے اس کوئن میں انٹری لینی ہے کیا ہوگا آج اس پلیٹ فارم پہ انٹر ہو کر کے پورا میکنیزم جسے آپ فالو کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اسے فالو کر کے ایک اچھی ارننگ بھی کر سکیں سو اپوچنیٹی کو تلاش کرنا آپ کے ساتھ شیئر کرنا یہ ہماری اول ترجیح ہوتی ہے ہر ویڈیو میں تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے کونٹینٹ کی طرف تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہمارے آنے والے دنوں میں کوئی بھی ویڈیو اور اس کا نوٹفکیشن مچنا ہو تو ہمارے چینل کا بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہی کافی نہیں ہوگا بلکہ آپ نے اول کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تو بڑھتے ہیں دوستو جلی سے مارکٹ کی طرف اور کیپلائزیشن کی سب سے پہلے بات کریں گے سلائٹلی سلائٹلی مارکٹ میں پھر سے سرمایہ کاری میں کمی ہونی شروع ہو چکی ہے کل سنڈے آفٹر دا فائف پی ایم مارکٹ نے بہت اچھا ہمیں پمپ اینڈ ڈمپ کا ایک سمجھ لیں ایک اچھا سلسلہ دکھایا اب وہ کام ہونا شروع ہو چکا ہے اتنی کوئی تیزی تو نہیں دکھانے میں کام ہے اب ہوا لیکن مارکٹ ہمیں کوئی اچھے سائن پھر سے نہیں دے رہی سو دوستو بی ٹی سی ڈومینیس میں سلائٹلی کمی ہوئی ہے انکریز اوور دا لاس ڈے جو ٹویل وار کا تھا وہ ٹین پرسنٹ سے کام ہو کے سیون پوائنٹ فٹی ون پرسنٹ رہ گیا ہے اور سرمایہ کاری اگر ایسی طرح ہی کم ہوتی رہی تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے مارکٹ کی سب سے پہلے دوستو بی ٹی سی کا کمپیریزن کریں گے ہماری میڈ نائٹ ویڈیو سے تو اس میں اس وقت صرف ون فیفٹی ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جو بلکل ٹوٹلی ٹیمپریری ہے ایتھریئیم کے پرائز اگزیکٹلی یعنی کہ انیس اور بیس کا فرق بھی نہیں ہے اس کے پرائز میں ایتھریئیم کا ریزسٹنس لیول ہمیں کوئی اتنا سٹرونگ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا دوستو یہاں پر میں آپ کو کچھ اہم معلومات دینا چاہتا ہوں ویسے تو ہماری پوری ویڈیو میں ہی اہم معلومات ہی ہوتی ہے لیکن یہ ایک ٹپ ہوگی بڑی اہم ہوگی کہ کئی دوستوں کا یہ جاننا ہے اور پوچھنا ہے کہ سر ویلز کی انٹری کیسے پتا چلتی ہے کہ مارکٹ میں سرمایہ کاری جو آئی ہے وہ ٹیمپریری ہے تو دوستو یاد رکھئے گا یہ بہت اہم ٹپ ہے کہ جب مارکٹ کا ایک لیول جا کے سرٹن جگہ پر سٹرک کر جائے اور وہاں سے بڑھنے کا نام ڈالے بلکہ سلائٹلی کم ہونا شروع ہو جائے تو جس بھی امیر کبیر ویلز نے اس کے اندر پیسہ پھینکا ہوتا ہے وہ سلائٹلی اسے نکالنا شروع کر دیتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو ویلز ہوتے ہیں یعنی کہ بڑے سرمایہ کار یہ ان کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے یہ جتنا بڑا پیسہ پھینکتے ہیں اتنی ہی جلدی سلولی سلولی یہ پیسہ نکالنا بھی شروع کر دیتے ہیں پمپ کا سب سے زیادہ فائدہ انہی کو ہوتا ہے ان کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے پورا ایک انفرانسٹرکچر ہوتا ہے یہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پاتے کہ ان کا پیسہ مارکٹ میں رہے کیونکہ یہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے اس کھیل سے ایک عام سیول بندے کو پوری دنیا میں بھی فائدہ ہوگا حاصل کر کے وہ بندہ ویلز کی انٹری کا سب سے زیادہ فائدہ لیتا ہے جو کرپٹو کی راگت سے واقف ہے سو کل سے دیکھے اب تک ٹین بلیون ڈالر تک کا سرمایہ کم ہو چکا ہے مزید کتنا پمپ آئے گا یہ ہم آگے چل کر کے کینڈر چارٹ پر بات کریں گے دوستو اور بی این بی کو یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں بی این بی کی پرائز میں بھی آج مارکٹ میں سات ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور اگر کمپیریٹیبلی پوری طرح اس کا حساب کتاب لگائیں تو یہ سات اور آٹھ ڈالر کے درمیان سپورٹ اینڈرزسنس بنا کے سٹرک دکھائی دیا کارڈینو ایکزیکٹلی اپنی سیم پوزیشن پہ ہے اور ایکس آر پی بھی حالانکہ کارڈینو کو لے کر اور ڈوج کو لے کر کچھ ایسی خبریں ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی دوستو کہ ان کا جو آنر ہے سب ہی مل کر ڈوج کے اندر اور ایکس آر پی کے اندر کچھ مارکٹ میں پمپ اینڈ ڈمپ لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن ایسا میرے نزدیک کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا حالانکہ ایلن موس کے کچھ ٹویٹس موصول ہوئے ہیں لیکن میرے نزدیک وہ اتنے مستند نہیں ہیں کہ ڈوج کوئن کو دوبارہ سے کچھ پندرہ یا بیس سینٹ پہ دوبارہ لا کے کھڑے کر دیں اوورال فیلحال چھ پرسنٹ کا ایک کال اضافہ ہوا چھ پرسنٹ کا آج ہوا اور میں اپنی آرڈینس کو اس کوئن سے فیلحال ان دنوں دوری رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ موسٹلی یہ شخص اور ان کی جو کرامات ہیں یہ عوام کو اپنی طرف گریب کر کے اپنی طرف بھلا کر اور ان کے کوئن کو بلکل یتیموں کی طرح مارکٹ میں پھینک دیتے ہیں کوئی بھی ابھی تک ڈوج کوئن ہولڈر آج کی تاریخ سے لے کر پچھلے چھ ماہ کی بات کر لیں وہ اس وقت اسے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کر رہا ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈوج کوئن نے ہمیشہ لوگوں کو ڈوج ہی دی ہے اب پولکا ڈوٹ کو یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں دوستو تو ڈوٹ سیون پوائنٹ فورٹی ون سے کل رات سے لے کے اب تک سیون سینٹ کا اضافہ ہوا ہے میری طرف سے آپ کو ریکمینڈیشن تھی کہ ڈوٹ کوئن کو اگنور مت کیجے گا اور سولانا کے پرائس اگزیکلی اپنے سیم پوائنٹ پہ ابھی اس ٹرک دکھائی دے رہے ہیں مزید ابھی ہم بات کریں گے جس نے بالکل نہ چلنے کی قسم کھارا کی ہے وہ ہے ٹی آر ایکس جو پچھلے دو ہفتے ہمیں اچھی ٹریٹ دیتا رہا ابھی فیلال وہ بائنگ زون میں بھی نہیں ہے اس کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ مزید کریش ممکن ہے سو اس سے دوستو آپ ٹی آر ایکس سے تھوڑی دیر کے لیے پریز کریں اگر آپ نے اچھا یہاں پر میں آپ کو پہلے سے بتا دوں بار بار ایک بات روپیٹ نہیں ہوتی کسی بھی دوست نے کہ ٹی آر ایکس یا کوئی بھی کوئن جو میں آگے چل کر کے ڈسکس کروں گا پہلے سے بائی کر رکھا ہے تو اس کا سب سے بہترین حال ہے کہ اسے ہولڈ رکھیں اب بات کرتے ہیں دوستو ایو ایکس کی پریز میں کل سے لے کے آج تک ساٹھ سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اس کے بعد اگر کوئی کوئن کے مارکٹ کے اکارڈنگ جو کوئن چل رہا ہے تو اس میں ٹوپ آف دا لیس تین کوئن ہیں ایل ٹی سی چین لنک اور ایکس ای سی آج بھی ہم انہی کے اندر ہی ٹریڈ کرنے والے ہیں پہلے میں ایل ٹی سی کی بات کر لیتا ہوں دوستو تو ایل ٹی سی ہمیں کل کے سیشن میں گیارہ ڈالر کا اضافہ دے گیا تھا آج دو ڈالر کمی ہوئی ہے کہاں پر ہم اسے انٹری کریں گے اسے کوئن کے اندر وہ بھی ہم آگے چل کر کے بات کریں گے کہ ہماری انٹری کتنی ضروری ہوگی چین لنک کے اندر بھی اور لنک کے پرائز میں میں آپ سے یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں سکس پوائنٹ فٹی فائی پہ ابھی مارکٹ ہے لیکن کل اس کی مارکٹ سکس پوائنٹ سکسٹی فائی تک آ چکی تھی سو ہمیں ایک مطبع پھر سے ان کوئنٹ کے اندر انٹری کا موقع مل رہا ہے اور یونی سویپ بھی چار سنٹ اضافے کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے جتنے بھی ویوورز ہیں یقیناً وہ اس آس میں ہوں گے کہ یونی سویپ جل سے جل ریکور کرے اور آپ خود کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ہر مارکٹ میں اگر ڈمپ لگا تو یونی سویپ ڈمپ بھی ہوا اور اب کیونکہ پمپ آ رہا ہے سلائیڈلی سا تو یونی سویپ اس سے بھی اچھا بیہیو دے رہا ہے بی سی ایچ کے پرائس ابھی مارکٹ میں بلکل سٹرک ہے میں نے آپ کو بھی بائنگ سے روک رکھا ہے ابھی بھی ہم اس کی بائنگ کو روکے ہی رکھیں گے اور ای ٹی سی کی بات کریں تو ای ٹی سی کی بھی سیم سیچویشن ہے اگر اس میں کسی نے ریکور کیا ہے دوستو ایک سیم آر پانچ ڈالر تک پلس لگا کر پانچ ڈالر کا مائنس لگا چکا ہے اس مارکٹ میں مجودہ مارکٹ میں اور ڈیلی اننگ کرنے کے لیے ابھی کے لیے جزائری بات ہے یہاں پر اس کو بیچ میں ہم نہیں لے کر آتے جس کی پہلے سے اس کے اندر انٹری ہے اور وہ سٹرک ہے اے پی ای کوائن جو ہے وہ اس مارکٹ میں آپ کو تیس سے پینتیس سینٹ کی بہت اچھی ٹریڈ دے رہا ہے اگر اس کا ہم ویسے جنرلی کمپیریزن کریں تو اس میں کمی ہوئی ہے مطلب دس ڈالر سے آٹھ پی آیا آٹھ سے چھ پی آیا ابھی فیلار یہ تین سے چار ڈالر کے درمیان سب سے جلدی ہمیں رسپونس کر کے ٹریڈ دیتا ہے اگر آپ ہنڈرڈ ڈالر کے اندر اندر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اے پی ای کوائن کا ویٹ کریں لیمٹ لگا کر رکھیں تھری پوائنٹ ٹونٹی کی اور دیفنیٹلی ٹری پوائنٹ ٹونٹی سے آپ کی ایک اچھی پیسی بھی کم گین ہو سکتی ہے اور پھر سے میں ایک اور چیز آپ کو ریمین کروا دوں کہ پلیز ایک کوائن میں کام کریں اسے اس کی ٹریڈ کلوز کریں پھر اگلی ٹریڈ لگائیں اور دوسری چیز آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر کیسی ایس کے اندر بھی ہمیں ایک اچھا بوسٹ آتا دکھائی دے رہا ہے اور کیسی ایس جو ٹین ڈالر سے بھی نیچے جا چکا تھا ابھی ٹین پوائنٹ نائنٹی پہ دیکھنے کو مل رہا ہے زی کیش میں دو ڈالر کی کمی ہوئی ہے اب اس کی وجہ کیا ہے مارکٹ میں سرمایہ کاری میں کمی ہو رہی ہے آلڈ کوئن کے پرائز گر رہی ہے لیکن بی ٹی سی کے پرائز نہیں گر رہے بی ٹی سی میں ہمیں وان ففٹی ڈالر کا پلس دیکھنے کو مل رہا ہے سو دس ایس دا سائن کے آلڈ کوئن پہ اس دفعہ پھر سے حملہ ہوا ہے اور بی ٹی سی ڈومینس ٹائم کے ساتھ سٹرونگ ہو رہا ہے اب اس کے بعد دوستو اگر ہم فاسٹ فارورڈ بھی کریں تو صرف میرا جو ٹوپ آف دا لسٹ کوئن ہے ایکس ای سی اس نے ہمیں فور ڈیلو تھرٹی سکھ سے فور ڈیلو تھرٹی سکھ سیونٹی فائف تک کی ٹریڈ دی گیا جو نہ ہونے کے برابر ہے سو ڈالر پہ آپ کو دوستو چار یا پانچ ڈالر کی پروفٹ آئی ہوگی اب یہاں سے اب بات کرتے ہیں جی ایم ٹی کی دوستو جی ایم ٹی کو ہم ایڈ کریں گے اب اب جا کر کیونکہ اس میں میں نے آپ کو اس لیے روکا ہوتا ہے کسی نہ کسی کوائن میں کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ ابھی وہ پوبرتہ دکھائی نہیں دے رہا سو جی ایم ٹی ایڈ ہو گیا ہے ہماری ڈیلی ارننگ میں اگر آپ میں سے کوئی بھی چاہے تو جی ایم ٹی میں ایک شورٹ ٹریڈ لے سکتا ہے اور یہ ٹریڈ صرف بارہ گھنٹوں کے اندر اندر ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو اپنی دیفنیٹلی ٹریڈ کلوز کرنی پڑے گی جی ایم ٹی ہم نے نیا ایڈ کیا ہے اور یہاں پر پینکیک سوائپ کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں پینکیک سوائپ میں ایک لمبے عرصے سے بوسٹ نہیں آیا سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کیک میں ففٹی ڈالر انویسٹ کر دیتے ہیں تو ففٹی کے ساتھ آپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائب ڈالر کسی بھی وقت آئن کر کے نکل سکتے ہیں یہ تھوڑی ٹریڈ بازو کا لیڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو نقصان نہیں ہوگا زل اور کے ایس ایم کے اندر بہت اچھا موو آیا ہے زل نے ہمیں تھرٹی سیون سینٹ نیکس ٹو ٹرن دیا ہے اور ایک اور کے ایس ایم میں دو ڈالر کا پلس دیکھنے کو مل ریفیل کم کریں تو 1.76 سینٹ کا اضافہ ہو چکا ہے فردر ڈیٹیل میں دوستو یہاں پہ پوری مارکٹ 75-76 کوئنٹ کے باز ٹرک ہے اور جی ایل ایم آر بھی بہت مشکل سے 66 سینٹ تک آیا ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں پہلے سب سے نیو لسٹنگ کوئنٹ کی طرف کیا آپ نے اس میں کیسے انٹری لینی ہے اور کس طرح کا میکنیزم آج یوز کیا جائے گا سب دوستو آج کے دن ریوو لینڈ کا جو لانچ پیٹ ہے یعنی لانچ پیٹ 2 ذہن میں رکھئے گا اس کا نیٹیو ٹوکن ریوو لانچ ہونے جا رہا ہے اور یہ مارکٹ میں کتنے ریوو موجود ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ریوو مون اس کو بھی ریوو کہتے ہیں ریوو نیٹورک اسے بھی ریوو کہتے ہیں لیکن آپ نے اگر انٹری لینی ہوگی تو وہ یہ کوئن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج بٹ گیٹ پر لسٹ ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ہو بھی کے ایکسچینج کے اوپر بھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بٹ گیٹ کا اس وقت جو ابرتا چام ہے وہ بہت اچھا ہے کیونکہ یہاں پہ خالی سائن اپ ہونے پر بھی آپ کو ایک اچھا ریوارڈ مل رہا ہے جو کل کو آپ آپ کس میں یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی فیز کی مد میں کل کو آپ وہاں پر فیوچر ٹریڈ کرتے ہیں اگر آپ فیوچر ٹریڈ لور ہیں یا سپورٹ ٹریڈنگ بھی تو وہاں پر فیز کی مد میں کٹنگ ہو سکتی ہے تو دوستو کوئن مارکٹ کیپ پہ اس وقت آئی سیو کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا اوورال اس کے اپنے پرسنل پلیٹ فارم پہ بھی اس کا ایسیو کمپلیٹ ہونے کو ہے اور آج اس کی نیو لسٹنگ کے بعد مارکٹ میں اس کے کیا ریٹ نکلتے ہیں ایس پر یعنی کہ ریوو کے جو آنر ہیں انہوں نے اس کا جو ریٹ نکالا ہے ابھی تک وہ ہے سکسٹی سینٹ ٹو ایکس کا پروفٹ دینے کا یہ کمٹمنٹ کر چکے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ اور اس کا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اکارڈنگ ٹو دا مارکٹ سیچویشن ہمیں اس مارکٹ میں اگر کوئی نیو لسٹنگ کوئن چام دیتا ہے تو ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی کہ اس کا جو آنر ہے وہ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچے گا آپ کے بارے میں نہیں سکسٹی سینٹ سے ان ہونے کے بعد اس کے اندر جو انویشن زون اون ہوگی ہمیں اس کو فالو کرنا ہے انویشن زون ایک گھنٹے کے لیے رہتی ہے دو گھنٹے کے لیے رہتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی کوئن کا مالک جو ہوتا ہے یہ ٹائم ٹیبل اس کے وائٹ پیپر میں شو کرتا ہے لہٰذا یہ ہوا میں تیر چلانے کے برابر ہوتا ہے کہ جب تک اچھا اب انویشن زون میں پھر بتاتا چلوں انویشن زون ہوتا ہے دوستو کہ مال نے سکسٹی سینٹ سے یہ ان ہوا منٹ میں چھے ڈالر پہ چلا گیا ہو سکتا چھے ڈالر سے دوبارہ نیچے آئے تو یہ ساٹھ سینٹ کی بجائے چھے سینٹ کا بھی نہ رہے یہ ہوتی ہے انویشن زون لیکن یہاں پر انہوں نے اس کو پر موڈ بھی نہیں کیا انویشن زون کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بائنس پہ جب کوئن لسٹ ہوتے ہیں تو بائنس بتا دیتا ہے کہ جی یہ انویشن زون میں لسٹ ہونے جا رہا ہے تو اس کا انہوں نے ایسا کوئی یہاں پر ذکر نہیں کیا لانگ ٹرم کے لیے یا کسی بھی ٹرم کے لیے ابھی اس کوئن میں آپ انٹری مت لیجے گا صرف یہ شورٹ ٹرم کے لیے ہوگا لانگ ٹرم میں اگر آپ نے انٹری لینی ہوگی دوستو بہت آپ کا دل کر رہا ہوگا تو ٹونٹی ڈالر سے زیادہ انٹری مت لیجے گا کیونکہ بڑے سے بڑے لانچ پیٹ کا جو چام ہوتا ہے وہ منٹ میں خاک ہو جاتا ہے سو آپ نے انتہائی مختاد رہ کر اس کوئن میں انٹری لینی ہے لانچ پیٹ ٹو ہے یہ ریوو لینڈ کا اور اگر آپ نے ابھی تک اس کی پوری انفرمیشن حاصل نہیں کی تو اس کی پوری انفرمیشن پر ہماری ایک ویڈیو ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اسے دیکھ کر اس میں انٹری لے سکتے ہیں تقریبا ہماری ویڈیو کے دو سے دھائی گھنٹے بعد یہ مارکٹ میں لسٹ ہو جائے گا اگر انہوں نے اپنا ٹائم چینج نہ کیا ویسے ایسے ہوتا بہت کم ہے لیکن ممکنہ حد تک ہر بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سو دوستو ٹوڈے اس دا ڈی آف نیو کوئن لسٹنگ فالو کیجئے گا تاکہ آپ بھی اس میں سے کوئی اچھی ارننگ کر سکیں سو بڑھتے ہیں جلدی سے اب بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈل جار کی طرف اب بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کی نیکسٹ موف کی کہ کیا اگلے بارہ گھنٹوں میں بیٹ کوئن ہمیں جو کہہ سیچوئیشن میں مبتلا کر سکتا ہے تو پہلے ہم بات کریں گے اس کے سپورٹ اینڈ رزیسٹنس کی مارکٹ میں اس کی دوستو سپورٹ اینڈ رزیسٹنس پچھلے بارہ گھنٹوں میں بہت زیادہ چینج ہوئی ہے مارکٹ نے لو لگایا ہے ایٹین تھاؤزن فائب ایٹی نائن کا اور ہائی رہا ہے آپ کے سامنے ٹونٹی تھاؤزن فائب ون زیرو اگر ہم پاسٹ کی بات کریں پچھلے بارہ گھنٹوں کی تو اس کا لو تھا سیونٹین تھاؤزن سیون زیرو ایٹ اور رزیسٹنس لیول تھا ٹونٹی تھاؤزن ٹو تھرٹی ون اس کے اکورڈنگ بی ٹی سی کی رزیسٹنس میں دو سو ستر ڈالر کا ٹو سیونٹی ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جو نہ ہونے کے برابر ہیں اب مارکٹ دوستو اکیس ازار پانچ سو اس کے اندر پمپ آئے گا کریش ہونے سے پہلے پہلے کوشش کریں گے ویلز کے ہم جب مارکٹ سے نکلیں تو جاتے جاتے کچھ اور پیسہ لے کر نکلیں ایسا ہوتا ہے یہ ایک لکھی پڑی بات ہے اچھا اب وہ بھی کیسے ہوگا اس کے میں آپ کو سائن دے دیتا ہوں ٹونٹی تھاؤزن سکس ففٹی تک اگر مارکٹ دو گھنٹے تک رزیسٹ کر گئی مطبع پاکستان کے چھ ساڑھے چھے تک مارکٹ اگر پیس ہزار چھ سو پچاس تک رزیسٹ کر گئی تو مارکٹ اکیس ہزار کا ہائی لگا کر ڈاؤن کرے گی اگر ایسا نہیں ہوتا یعنی کہ مارکٹ ٹونٹی تھاؤزن سکس ففٹی تک پہ رزیسٹ نہیں کرتی اور ڈاؤن کر جاتی ہے تو پھر یہ کریش لگائے گی پہلا کریش لگائے گی دوستو یہ تھاؤزن ڈالر کا ابھی تھاؤزن سے زیادہ دکھائی نہیں دے رہا سو مارکٹ دوبارہ سے کہاں چلی جائے گی انیس ہزار پانچ سو انیس ہزار چار سو تک تو یہاں پر ہمیں بہت دیکھ کر ٹریڈ کرنی ہوگی اب بڑھتے ہیں اس کے کینڈلز کی طرف کینڈلز ہمیں کیا بتا رہی ہیں تو دوستو کینڈل میں شیڈو وائز اس کے پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ نائنٹین تھاؤزن کا انڈیکیشن دے رہے ہیں یعنی کہ ڈائریکٹ پندرہ سو کا میں آپ کو ون تھاؤزن کا کریش بتا رہا ہوں لیکن یہاں پر ہمیں کچھ اور ہی دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ ڈائریکٹ لی مارکٹ کے جو کینڈلز ہیں یہ بہت ہی خطرناک حد تک اپنا شیڈو دے رہی ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں جو اگلی کینڈل بن رہی ہے دوستو وہ بھی کریش کی ہے یہ جو ٹین پرسنٹ ٹین پوائنٹ سکسٹی پرسنٹ کا آپ ہائی دیکھ رہے ہیں یہ کبھی بھی مائنس میں کنورٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کل کا ہے آج جب مارکٹ فریش ہوگی تو یہ زیرو زیرو سے سٹارٹ ہوگی تھوڑی دیر تک تقریبا پاکستان کے دو بجے کے قریب اب ہم نے فور آر کی کینڈل چارٹ آپ کے سامنے اوپن کر رکھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلیر لی کہ مارکٹ کے اندر جو سپورٹنگ لیول ہے ہمیں گرین کلر کا زیادہ دکھائی دے رہا ہے سپورٹ کہاں پر بن رہی ہے بار بار ٹونٹی تھاؤزن تھری ہنڈڈ ٹونٹی تھاؤزن فور ہنڈڈ اس سے اوپر جاتی ہوئی اس کی دوستو سپورٹ نہیں بن رہی اور ریزسٹنس کا لیول بھی بہت کام ہے مطلب وان ففٹی ڈالر کی ریزسٹنس ہے تو یہ ایک خطرناک سین ہوتا ہے مارکٹ میں کیونکہ سیولائز حد تک اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی سیولین ہیں اس وقت انویسٹر جن کی بہت نورمل عام سی مطلب میں ہوں آپ ہیں ہم سیول انویسٹر میں آتے ہیں ہم ویلز تھوڑی ہیں تو یہ اس وقت مارکٹ میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ مارکٹ سٹیبل ہوگی تو ہم اس میں کریں گے تو لہٰذا فیلال انٹری کے چانسز کس نے کریئٹ کی ہیں ویلز نے ویلز کے نکلتے ہی مارکٹ کریش کر جگہ سٹرونگر زون اس کی دوستو یہی کلاتی ہے جو ہمیں ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے مارکٹ کا دوستو اسی سٹرونگر زون سے نئی فلائٹ لینا بہت ضروری ہوگا اگر مارکٹ یہاں پر مزید اپنی سپورٹ نہیں بنائے رکھتی اور رزسٹ بھی نہیں کرتی تو مارکٹ پریش کنسیڈر کیے جائے گی اور جتنی بھی صورتحال ہے میرے نزدیک یہ ٹیمپریری ہے آپ اس سے مکمل طور پر اختلاف کر سکتے ہیں مالنے کے مارکٹ یہاں سے بوسٹ پکڑتی ہے اسی جگہ سے تو فوری طور پر جن کوئنز میں آپ انٹری لے کر کیننگ کر سکتے ہیں سب سے ٹاپ لسٹ میں ہوگا دوستو وہ سول سیکنڈ میں ہوگا ایویکس اور تھرڈ میں جو فوری طور پر آپ کو رپلائے دے رہا ہے پروفٹ شکل میں وہ ہوگا لنک اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھریم کے گینڈل چارٹ کی طرف ایتھریم کی سپورٹ اینڈ رزسٹنس کی دوستو اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو اس کی پرائز میں بہت حد تک تبدیلی آئی ہے یعنی کہ اس کی سپورٹ میں ہنڈرڈ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور رزسٹنس میں تقریباً ٹویلو ڈالر کا مزید پوسٹ دیکھنے کو ملا ہے سو دوستو اسی یہ بیچ اس کی پرائز آکر سٹرک کر گئی ہے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے میڈ نائٹ میں آپ کو ٹویلو ٹوانٹی اس کا سوپر زون قرار دیا تھا یعنی کہ اس کے بعد ایتھیریم جو ہے وہ نیکسٹ ہماری ٹریڈ کے لیے بڑا سازگار رہ سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایتھیریم اس وقت کل رات سے لے کے رب تک سٹرک دکھائی دے رہا ہے سو مارکٹ تیاری کر رہی ہے ایک اپنے دوبارہ سے ریورسل کی کریش کے ریورسل کی اور کریش کب آتا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں دوستو جیسے کہ میں آپ کو سٹارٹ میں کریش کی ایک ایک چیز بتا چکا ہوں یہاں پر بھی میں آپ کو ایک بڑی اہم ٹپ دینے والا ہوں اور ٹپ یہ ہوگی کہ مارکٹ جو ہے وہ جاتے جاتے ہمیں ایک تھوڑا سا بوسٹ دکھائے گی اور وہ بوسٹ ایتھیریم کے اندر ایٹی ڈالر تک کا ہو سکتا ہے اور پرسنٹ ایج وائز کیونکہ میں آپ سے یہ لازم شیئر کرتا ہوں جیسے کہ میں نے رات کو بھی شیئر کیا تھا کہ اس وقت مارکٹ میں بوسٹ کے چانسز ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ کے ہیں اور سیونٹی ایٹ پرسنٹ مارکٹ کریش کی تیاری کر رہی ہے ایک ہی شرط پہ دوستو یہاں پر مارکٹ پمپ کر سکتی ہے کہ دوبارہ سے سرمایہ دار اس میں انٹرسٹڈ ہو جائیں اور سیویلین بھی مارکٹ کے اندر دوبارہ سے پمپ اینڈ ڈم کو انجوائے کرنے کے لیے آئیں اور یاد رکھئے گا مارکٹ کے اندر دو ٹائم اور زیادہ ہمیں پمپ اینڈ ڈم دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک ہماری ویڈیو کے دو گھنٹے بعد اور ایک لیڈ نائٹ کو لیڈ نائٹ سے پہلے پہلے خیر دوستو ہم آپ سے ویڈیو شیئر کر دیں گے لہذا آپ سکی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکس کینڈل جو دوستو اس وقت بن رہی ہے مارکٹ میں وہ کریش کی بن رہی ہے وہ اس وقت ہمیں بیرش سپرنگ کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے جو آپ کلیر لی دیکھ سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارڈ کی طرف تاکہ سارا کچھ یہاں پر کلیر ہو جائے کہ لاسٹ ٹویلو اور میں صورتی حال کیا رہی تو دوستو فور اور میں یہاں پر الٹ حساب ہے یہاں پر ایک سپورٹ بن رہی ہے سپورٹ بتا رہی ہے کہ وہ مارکٹ کو گیارہ سو سے نیچے جانے نہیں دے رہی اور میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ ہمیں ٹریڈ دے گی اگر ہم ٹریڈ واقعی کرنا چاہتے ہیں تو وہ گیارہ سو اسی کے بعد جا کر ٹریڈ کے سین بنتے ہیں اور اتنی ہی پمپنگ کے بعد بڑے کوئنز کے اندکی جو مستقل مزاجی ہوتی ہے اسے فالو کرنے کے بعد آلٹ کوئنز بھی تھوڑا سے سنجیدہ ہوتے ہیں اور ہمیں پروفٹ ملتی ہے سو دوستو جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی ایتھیریم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو فالو کیا جائے اور اسے بھی چلنا ہوگا بیٹکوائن کے پمپ اینڈ ڈم کے ساتھ بیٹکوائن میں دوستو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ساتھ سو سے آٹھ سو کا گراج پمپ آتا ہے یا تھاؤزنڈ زکا تو ایتھیریم آپ کو ایٹی کی ٹریڈ دے گا اور اس درمیان ایتھیریم کے ساتھ ساتھ جس کوئن کو میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا وہ تھا سول ایویکس لنک اور سمول پرائز میں آپ دوبارہ سے جسے ان کر سکتے ہیں وہ ہے ای او ایس ٹھیک ہے ای او ایس کوئن کو دوستو آپ نے اگنور نہیں کرنا اور آئی ایم ایکس کو بھی یہ آج کی مارکٹ کے گورنگ آپ کو ٹریڈ دے سکتے ہیں لیکن بیٹی سی کا گراف ضرور دیکھ لیجئے گا اگر وہ کریشنگ زون میں ہوا تو وہ آپ نے ایٹری لینی ہے اگر وہ پمپنگ میں ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کریشنگ میں آپ اس کو ریکاور کر سکتے ہیں تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بس و خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ